ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل ممتہ فلیور میں تو آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں دو طریقے کی بہت ہیلڈی اور ٹیسٹی سنیکس یہ صرف پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جائیں گے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ انہیں کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں چاہے تو آپ اسے لنچ باکس میں بھی پیک کر کے رکھ سکتی ہیں تو روز دوز کیا بنایا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کسی دن ضرور یہ بھی ٹرائے کر لیں تو سب سے پہلے ہم کڑھائی رکھ لیں گے کے چھوٹا 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 چھوٹے تیل ڈال لیں گے جب ہمارا اچھا گھرم ہو جائے گا توamyon جیرہ ڈال لیں گے جب جیرنے پر اچھا چٹکنے لگے تو ہم یہاں پر 2ཀ 3 باریک ٹیوی ہری مرچ ڈال لیں گے اور ایک چھوٹا ہم یہاں پر ادرگ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اسے سوٹے کر لیں گے چلا لیں گے تھوڑا تھوڑا سا گیس کی فلم کو آپ لو ہی رکھیں ایک چمج یہاں پر کشمیری لال منچ آدھا چمج ہم یہاں پر ہلدی پاورڈر ڈال لیں گے آدھا چمج گرم مسالہ ڈال لیں گے آدھا چمج ہم دھنیا پاورڈر ڈال لیں گے ایک چمج نمک ڈال لیں گے اور سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم یہاں پر دو باری کٹوی پیاز ڈال لیں گے اور اچھے سے چلا لیں گے گیس کی فلم کو آپ لو ہی رکھیں اس کے بعد ہم یہاں پر آدھی کٹوری باری کٹوی شملہ مرچ ڈال لیں گے اور چار میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو ڈال لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر آدھا چمج چاٹ مسالہ ڈال لیں گے اور ایک چمج ہم یہاں پر امچور پاورڈر ڈال لیں گے سب کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تو دیکھیں صرف تین سے چار منٹ میں یہ اچھے سے بن کے تیار ہو جائیں گے تو گیس کو ہم بند کر دیتے ہیں اب ہم ایک گہرہ بردن لیں گے اس میں ہم یہاں پر دو انڈے رکھ لیں گے تھوڑا سا ہم یہاں پر نمک ڈال لیں گے آدھا چمج آدھا چمج ہم یہاں پر کالی مرچ ڈال لیں گے اور دو باریک کٹی ہوئی ہری مرچ آدھا چمج کشمیری لال مرچ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے فیٹ لیں گے آپ چاہیے تو چمج سے بھی یا وسک سے جیو بھی آپ کے پاس سو فیٹ لیں اس کے بعد ہم یہاں پر آدھی کٹوری باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال لیں گے اب ہمیں پراتھے کے لئے چپاتی تیار کرنی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم چپاتی کو سیکھ لیں گے پراتھا بنا لیں گے پورا نہیں پکانا ہے ابھی اس میں گھی یا تیل جو بھی آپ کا دلکری لگاتے ہوئے ہم اس کا پراتھا بنا لیں گے اس کے بعد ہم اسی پین میں ہمیں ایکسٹ آئل نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پراتھے سے پین موائز ہو چکا ہے تو اس میں ہم انڈر ڈال لیں گے اور اوپر سے جو ہم نے پراتھا بنایا تھا وہ ڈال لیں گے اب ہم اندر اس کے سبزی ڈال لیں گے جو ہم نے آلو کے بھی بنائی ہوئی ہے مسالے والی اور اس طریقے سے ہم سوسیج سے گانش کر لیں گے اور ہم اسے اب رول کر لیتے ہیں تو دیکھئے پہلا سنیکس ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے بریک فاسٹ ٹائم اب ہم نے آپ پر بریڈ پیس لے لیا ہے دو اس میں ہم اچھے سے جیم لگا لیں گے اور اس کے بعد دوسری بریڈ سے کور کر لیں گے پھر ہم نے جو آلو کا مسالہ بنایا ہے اس کو بریڈ کے دونوں طرف اچھے سے لگا لیں گے تو آپ اچھے سے دونوں طرف لگا لیں اس کے بعد ہمارا انڈے کا گھول ہم نے تیار کر آئے اس میں اچھے سے اس کو دونوں طرف سے ڈیپ کریں گے اور ہم بہت کم آئل ڈال کے پین میں مویس کر لیں گے پین کو پہلے اس کے بعد اسے دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیں گے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے یہ بھی تیار کر لیا ہے تو دیکھئے کتنی جلدی بن کے یہ تیار ہوگے اور بہت ہی ٹیسٹی لگے ہیں کھانے میں بہت اچھے لگ رہے تھے آپ ڈیلی ہم بریگ فاسٹ میں کیا بنائے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ دو دن کیلئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کسی دن آپ یہ بنا لیں اور کسی دن کچھ بنا لیں تو دیکھئے یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی یہ کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائے ٹیک کیئر